اسلام علیکم ایون کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج کا vlog میں سٹارٹ کرتی ہوں صبح کی ٹائم سے اور یہاں پہ جو ہے ہم بس ناشتہ وغیرہ کر کے اور ڈاکٹر کی اپوئرمنٹ کے لیے چلے گئے تھے جو کہ لیزر کا اپوئرمنٹ ہے آپ کو تو پتا ہے تو ہنی اور میں دونوں ہی بس نکل چکے تھے اچھا تو ہم یہاں پہ آگے تھے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کے پاس جہاں بھی رہے تھے اور میں سر جو ہے وہ بلکل چکرہ رہا تھا کیونکہ میں ابھی اٹھی تھی اور اٹھنے کے ساتھ اسناشتہ کیا اور فوراں سے آگے کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا اپوئرمنٹ کا اور جیسے ہم یہاں پہ آئے تو یہاں پہ بھی ایک الگ سے ویٹنگ ہوتی ہے اور اوپر سے سیشن کروانا تو ایک بورنگ کام لگتا ہے مجھے اور میں آپ کو بتا دوں تو یہ جو تھا میرا تھرڈ سیشن تھا تھرڈ سیشن پہ اتنا کچھ زیادہ خاص فرق نہیں پڑا ابھی پانچ سیشن اور بھی ہیں تو پھر میں فلی جو ہے وہ لے کر آپ کو اچھی طرح سے ریبیو دے دوں گی تو یہاں پہ بس ہم جو ہے وہ گئے ڈریکلی ٹو دہ مکڈاللز کیونکہ مکڈاللز جو ہے آپ کو بتا ہے کہ ایک انرجی دیتا ہے آپ کو تو میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ہوش آجائے تھوڑا سا مکڈاللز وغیرہ ہم کھا لیتے ہیں اور پھر ہم جو ہے آگے فنکشن کر پائیں گے ایسے میں نے اک بات نوٹ کی ہے کہ تھوڑا سا دن کے ٹائم پہ نکلنے میں لیکن سورج کی روشنی میں نکلنے میں ایک الگ سی وائب ہوتی ہے اور پھر ہم اپنی دیسٹینیشن پہ آ چکے ہیں جو کہ ہے مکڈاللز ٹھائی تھرو ٹائٹ کو ٹائٹ کو پرائز کرن تیجئے گا ٹامیش نہ ترسویت کرن اچھے پو دیسین ہے ایویٹو آج مو کھرا بگرے دولو دی کہنے کے پر چین کرے چلی ہےں رہے تیچھے تو سنہ سفیناس پر اپنی اچھا سیل لگی ہوئی تھی اس ٹائم میں تو میں نے ساری سیل میں سے شاپنگ کی اور یہ والی شرٹ جو تھی وہ مجھے بہت مزیگی لگی بلکل ہاف ان ہاف پرائس میں مل رہی تھی اور پر ترٹی پرسن اور پرسنٹ آف یہ بھی مجھے ٹائنڈ آئے کی اچھے لگی لیکن ہنی نے مجھے گا بلکل مت لینا بہت ہی عجیب لگے گا اور سنہ سفی ناس پہ آنے کا یہ بھی مقصد تھا کہ ان کی کلیکشن آئی ہے ماہے 23 مجھے وہ دیکھنی تھی سامنے سے اگر اچھی ہے تو میں لوں لیکن مجھے جو ہے سامنے سے ان کی قولیٹی دیکھنے میں جو ہے نا وہ بلکل لو لگ رہی تھی پچرز میں ان کی ایڈورٹائزمنٹ میں بہت ہی اچھی لگ رہی تھی لیکن سامنے سے ورٹھٹ نہیں تھی تو میں نے یہاں سے ایک بھی سوٹ نہیں لیا لیکن جو شرٹ میں نے آپ کو وائٹ دکھائی تھی وہ میں نے یہاں سے لے لی تھی اور یہ ساری ہے ان کی ماہے کلیکشن مطلب مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی لیکن یہاں پہ نارمل کیمرہ میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ کوئی بھرے ہوئے انسٹچ کپڑے تھے تو بس ہماری شاپنگ جو ہے وہ جتنی کرنی تھی وہ سنہ سفی ناس سے ہو گئی اور یہ ان کے سارے فوٹ ور تھے جو کہ کافی اچھے تھے اور ان کی پرائز بھی اچھی تھی اچھا تو نیکس سٹاپ جو ہے وہ ہمارا لائم لائٹ ہے اور لائم لائٹ پہ جو ہے وہ سیل یہ ساری لگی ہوئی تھی مجھے بلیک ان وائٹ کافی اچھا لگا تھا ہمیشہ کی طرح مجھے بلیک اچھے لگتے ہیں یا پھر وائٹ اچھے لگتے ہیں تو بس نو ان بٹوین اور یہاں پہ جو ہے ہمیں سیل میں سے تو کچھ اچھا نہیں لگا اتنا کچھ خاص لیکن ہم نے جو ہے وہ شرٹس لیں جو کہ نیو کلیکشن میں سے آئی تھی اور ان کی جولری میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ان کی جولری بہت ہی مطلب لوگ کوئلٹی کی ہوتی ہے آپ اگر پہنیں گے تو آپ کے پورے ہاتھوں میں جو ہے نا ان کا کلر اترتا ہوا آپ کو نظر آئے گے پورے ہاتھ آپ کے کالے ہو جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو ان کی کالیٹی ایسی کیوں ہیں لیکن بہت بری کالیٹی ہے ان کی اور ہمارا نیکس سٹاپ جو ہے جو کہ لاسٹ ہے وہ ہے ایتھنک اور ایتھنک بجے سے ہم گئے تو بس ایک جو ہوتی ہے نا نام کی سیل ہوتی ہے تو اٹھوز لائک دیت اتنی کوئی خاص اور اچھی سیل بلکل بھی نہیں تھی این میں آپ کو بتا دوں یہ جو سیل چل رہی تھی نا یہ شاید مدرس ڈے کی سیل تھی کافی لائک پندرہ بیس دنوں کے پیچھے کا فلوگ ہے جو کہ ابھی مجھے یاد بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بس یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دکھا دی جا رہی تھی اس ٹائم پہ تو پرائزز کے ساتھ ہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے جو سیل آرٹیکل ہیں انہوں نے کہا کہ سیل تب تک ہے جب تک یہ سولڈ آؤٹ نہیں ہو جاتے تو اگر ابھی آپ جا کے دیکھیں تو میں بھی یہ پڑے ہوں اور میں بھی نہ پڑے ہوں لیکن گل میں آؤٹفٹرز گئی تھی تو سیل والے آئیٹمز ابھی تک پڑے ہوئے تھے تو ہم نے ایتھنک سے زیرو شاپنگ کی مطلب ایک بیگ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا بس ہماری جو شاپنگ ہوئی وہ لائم لائٹ اور سنہ سفنا سے ہی ہوئی خیر پر ہم جو ہے وہ گھر آ چکے تھے اور گھر آئے تو یہاں پہ چاول بن رہے تھے تو میں نے سوچا میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ چاول جو ہے فائف کیجیز جو دبائی سے آئے ہیں تو ہم نے جو ہے ٹرائے کرنے کے لیے اپنے بھائی سے آرڈ منگوائے کہ یہ چاول وہاں کے کیسے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے بلوگز میں دکھا ہے کہ وہاں کے چاول جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو پھر ہم بس ان کو پکا کے دیکھتے ہیں ان کا رزل دیکھتے ہیں تو یہ جو چاول تھے نا تقریباً پاکستان جیسے ہی تھے جیسے کہ وہ کہتے نہیں ہیں کہ پاکستان سے ہمارے نمبر ون کوائلٹی باہر جاتی ہے اور یہاں پہ ہمیں تھرڈ فورٹھ کوائلٹی مل جاتی ہے میں نے کچھ غلط انفارمیشن نہیں تھی لیکن کوائلٹی ہمیں جو باہر جاتی ہے نا ایکسپورٹ ہوتی ہے اس سے بہت ہی کم کی ملتی ہے اپنے ہی لوگوں کو تو یہاں پہ میں نے آئیڈیاز کی کچھ شاپنگ کی تھی سیلز میں سے آن لائن تو یہ ان کا باکس پڑا ہوا تھا اور یہاں پہ نیکسٹ سٹارٹ ہو چکا ہے لاسٹ ٹے وہی پہ انڈ ہو چکا تھا تو میں بس یہاں پہ اپنا جو ہے وہ بریکسٹ بنا رہی ہوں اور یہاں پہ میں چیز اوملیٹ نہیں بنا رہی میرا دل تھا کہ میں اس طرح کا اوملیٹ بناو بداؤ چیز تو بس میں نے یہ بنا لیا تھا اور گیس بتانی کیوں میں نے اتنی زیادہ کر دی تھی مجھے کم رکھنی چاہیی تھی کیونکہ پھر بریٹ میں جو ہے نا تو اسے سمیل ہو گئی تھی تو بس یہاں پہ جو ہے ساری بریکفسٹ بگرہ کی تیاری ہو رہی ہے اور روٹن جو ہے میری ابھی تک بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوئی کیونکہ اب اتنی زیادہ گرمی ہے نا آج کل تو میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں صبح اٹھ کے گرمی میں اٹھ کے بیٹھ کے کیا کروں لائٹ بھی جلی جاتی ہے تو مطلب اپنے آپ کے ساتھ ایک ظلم ہوگا اگر کام نہیں ہے تو میں جو ہوں نا بنا روٹن سائک کیے رہ سکتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے پیزا میں نے پھر سے آرڈر کر دیا تھا کھانے میں جو کہ مجھے بہت مزے کا لگتا ہے ابھی مجھے دیکھ کے نا اتنی زیادہ کریمنگ ہو رہی ہے میں سوچ رہی ہوں میں کل پھر یہ آرڈر کروں کیونکہ ابھی جو میں وائس آور کر رہی ہوں نا یہاں پہ صبح کے ساڑھے چھے ہو رہے ہیں تو میری ڈیڈیکیشن دیکھیں بس آج انٹرنیٹ ٹھیک ہو گئی ہے تو میں کرتی جا رہی ہوں تو تھوڑی دیکھ کے بعد مجھے پھر میٹھے کی کریمنگ ہوئی تو میں نے پھر ریڈ ویلویڈ چیز براؤنی آجر کر دی جو کہ بہت مزے کی ہے فرم پائن دس کا ہے اور یہاں پہ میں اپنی فرینڈ کی ڈول کی پہ جانے کے لیے تیاری کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ گارنی ہیر کلر بنا دیا پہلے میں بوٹل میں بنانے کی کوشش کر نہیں ہوا تو پھر میں نے کہا کہ بول میں بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کلر بنانے کی کوشش کی اور اپنے سر پہ لگایا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں نے ڈول کی کے کپڑے بھی نکال دیے جن کو میں نے ایک ایفیکٹ دیا ہوا ہے نیکسٹ ولوگ پہ ڈول کی کا ولوگ ہوگا تو آپ دیکھئے گا تو بس یہاں پہ میرا ولوگ اینڈ ہوتا ہے مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں جو کہ ہے میری فرینڈ کی ڈھول کی کا ولوگ اور ای ہوپ آپ وہ جو ولوگ ہے نام اس نہیں کریں گے تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے رات کو ہی اپنا ڈریس نکال دیا تھا تاکہ میں نیکسٹ ڈیپے لیٹ نہ ہوں تو اوکے بائی بائی